اسلام علیکم بزنس کرنے والے ہیں تو دکان لیٹ کھولیں گے جلدی بند کریں گے مطلب all this kind of stuff جس چیز کو ہمیں کرنے کا اس وقت کہا گیا تھا کام کرنے کا وہ ہم اس وقت نہیں کر رہے تھے لیکن آج آج کے اس دور میں جب ہمیں اس چیز سے بار بار روکا جا رہا ہے کہ بھائی آئیسولیشن میں رہیں کہیں نہ باہر نکلیں اپنے کام بھندے سب بند کر دیں کچھ دنوں کے لیے پڑھنا چھوڑ دیں اور اگر پڑھ بھی نہیں تو یونیورسٹی نے آن لائن سسٹم سٹارٹ کر دی اب وہاں پہ پڑھ لیں لیکن نہیں اب تو ہمیں لازمی باہر نکلنا ہے اب تو ہمیں کام بھی کرنا ہے کیوں؟ نہیں نہیں بھائی بزنس خراب ہو جائے گا ہمارا بزنس نیچے آ رہا ہے ہمارا کام نیچے آ رہا ہے پاکستان کو نقصان ہوگا ہمارے انڈسٹریز بند ہو جائیں گی یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ جب اس چیز سے ہمیں روک دیا گیا اس چیز سے منع کر دیا گیا کہ باہر نہیں نکلنا اب ہمارے اوپر ہم نے یہ واجب کر لے کہ بس اب ہم نے باہر نکلنا ہی نکلنا تو بھائی جن میربانی کریں گھروں میں رہیں جتنا زیادہ گھروں میں رہ سکتے ہیں اگر ہمارے سامنے اٹلی کی ایکزمپل ہے بہت بڑی ایکزمپل ایسا ملک چوبیس گھنٹے جہاں چہل قدمی ہوتی رہتی تھی وہاں پر آج اتنا وہاں پر کبرستان میں لوگوں کو دفنانے کی جگہ نہیں اور اٹلی وہ لوگ بار بار یہ وہ لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے آپ بھی سنبھل جائیں گھروں میں رہیں اور دوسری بات وہ لوگ جو پاکستان میں نا سپیشلی ایک ہی بات کر جائیں وہ نہیں نہیں جو دعا نہیں ہوئے گی بیکھی جائے گی بھائی ہمیں نہیں کچھ ہوتا ہمیں نہیں کرونا ورہو نہ ہوتا تو چلو باہر چلتے ہیں انسیسری باہر نکل جاتے ہیں بھائی جن آپ کے انسیسری باہر نکلنے سے آپ کو بے شک چلیں خدا نہ خواستہ آپ کو کرونا ہے آپ کے باہر نکلنے سے ایک وہ بندہ جو اپنے گھر کا سمان لینے نکلا وہ آپ کو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ ہو جاتا ہے آپ نے تو یہ ارادہ کر لے کہ بھائی میں نے تو مرنہ ہی مرنہ ہے ٹھیک ہے آپ کوئی پریکوشنی میرز نہیں کیے لیکن وہ بیچارہ جو سب کچھ کر کے نکل رہا خدا نہ خواستہ آپ کی وجہ سے اس کو کچھ ہو جاتا ہے جتنے لوگ ہیں وہ افیکٹ ہو جاتے ہیں وہ بھی جارہا تو فضول میں رگڑا جائے گا ایک قسم کا تو اسی لیے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے یہ بات سارے مانتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ہماری موت لکھی ہوئی ہے ہماری موت اسی وقت آنی ہے لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اور صحابہ کے دور سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو خلیفہ وقت ہوتا ہے جو گورنمنٹ کا حکومت تو اس وقت حکمران ہوتا ہے اس کے جو آرڈرز ہوتے ہیں ہمیں وہ فالو کرنا ہمارے لیے لازمی ہوتا ہے یہ دینی پوائنٹ او بیو سے بھی اور دنیایمی پوائنٹ او بیو سے بھی یہ بات ہمارے لیے ماننا لازم ہے کہ اگر ہمیں گورنمنٹ یہ کہہ چکی ہے کہ ہم نے گھروں میں رہنا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ اب ہم گھروں میں ہی رہیں کوئی بات نہیں تین چار دن سے اگر ہم نئی ارننگ کریں گے کچھ نہیں کریں گے اور ایک اور موسٹ امونڈنوال کے جو روزی ہیں وہ اللہ تعالی نے لکھی ہوئی ہے وہ جتنی ہماری نصی میں لکھی ہوئے ہیں وہ ملنی ملنی ہے اور سپیشلی جو ہماری نظر میں جتنے لوگ جہاں جب یہ پوست ہر جگہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ڈیلی ویریز پر جو کام کر رہے ہیں ان کو دیں ان کو یہ کریں ہر کوئی شیئر کرے جا رہا ہے لیکن کوئی چیز پر عمل نہیں کر رہا تو میک شور کریں خود جا کر جو اپنے ارد گرد میں علاقے ہیں خود ڈھونڈیں انسان کو جسے علاقے ہو رہتا تو اس کے بارے میں سب پتا ہوتا ہے تو کینڈلی صرف تصویریں شیئر کرنے سے اور ان کے بارے میں لکھنے سے ایک کام نہیں چلے گا ان تک بھی پہنچ جائیے اور میربانی کر کے گھر میں رہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اگر ہم کچھ دن گھر میں رہ لیتے ہیں کوئی باقی گھر میں بھی چھوٹیاں نہیں سٹارٹ ہو گئیں تو اسی لیے گھر میں رہیں میکسیمم آئیسولیشن میں رہیں اور کچھ دنوں کی بات ہیں انشاءاللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا زابر میکسیمم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور انشاءاللہ ایک دن انکریب ہم اسے چھٹکارہ حاصل کر لیں گے تینکیو سو مچ